اسلام علیکم ناظرین میں محمد عبدالعلم خادری تین نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آواز آل انڈیا ملیس اعتیاد المسلمین کے صدر محترم بیرسٹر عصد الدین ویشی ہیں انہوں نے کافی مسلمانوں کا مددہ اٹھایا ہے اور انہوں نے کافی پارٹیوں پہ تنفید بھی کی ہے آج انہوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سارے تفاصل کو بیان کر رہا آئیے دیکھتے ہیں کہ عصد الدین ویشی کیا کہتے ہیں دیکھئے ان کا یہ سوال کیا جواب جو ہے بلکل ہی غیر واجب ہے اگر کوئی یہ کہے کہ راہل گاندی کی جو صدستہ چلے گئی وہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسروں کی جاتی ہے تو اچھا ہے یہ کیسے ہوگا آپ سے سوال پوچھا گیا تھا بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ انیس سو اسی میں یہی حال دلت اور سکھوں کا بھی ہوا تھا تو انیس سو اسی میں راہل گاندی نہیں جانتے کہ یو پی میں سرکار ان کی تھی تو حاشم پورا ہوا ملیانہ ہوا انیس سو اسی میں انہی کی سرکار پارٹی کی سرکار تھی تو نلی کا مسکر ہوا یو پی میں انہی کی سرکار تھی تو مراد آباد کی عیدگاہ میں چار سو سے زائد مسلمانوں کو پولیس فائرنگ میں مار دیا گیا انیس سو اسی میں انہی کی سرکار تھی جب دلی کی سڑکوں پر سکھوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی تو آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ مسلمانوں پر اگر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے یہ ٹال مٹول کا جواب دینا کہ انیس سو اسی میں ایسا ہوا تھا اور پھر راہل گانڈی کو یہ بھی بولنا چاہیے تھا کہ ان کی سرکار راجستان میں جنید نصیر کیسے مارے گئے اور اب تک ان کے کئی خاتل ایکیوز ایل ایج ایکیوز نہیں پکڑے گئے یہ کیا ہے پچھتیزگڑ میں انہی کی سرکار ہے وہاں پر دھرم سنسد ہوتا ہے چھتیزگڑ سرکار کے سپانسرڈ اور وہاں پر مہاتمہ گانڈیو گالی دی جاتی ہے یہ کون سا جواب ہے ان کا ہے ایک بار پھر پردھان منطری موضی کا پوکڑی ڈسائز کیا ہے فورن ڈرانگ پہ بیدیشی زمین پہ اور خاص طرح بی جے پی اس پوکڑی ڈسائز کا لیے بیدیشی زمین پہ دیش کی اس طرح کو رکھ نہیں پا رہے ہیں راہل گانڈیو وہاں جا کر پردھان منطری کو پوکڑی ڈسائز کر رہے ہیں اپنے پردھان منطری کیا گوچھنا کر رہا ہے اب وہ جانے بی جے پی والے جانے میں ہر چیز پر میں کیوں تفسرہ کروں ہر چیز پر میں کیوں تفسرہ کروں ان کو دیکھنا چاہیے اور فریڈم او ایکسپریشن بھی ہے فریڈم او ایکسپریشن بھی تو ہے فنڈمنٹل رائٹ جیسے آپ کی دیشی دھرتی پہ گئے تھے دیکھئے ایک دیلکیشن میں دیکھئے ایک بات سنیے جب ہم پاکستان گئے تھے جب وہاں پاکستان میں بھارت کے اوپر دیش کے اوپر غلط اور جھوٹے الزامات لگائے دی جا رہے تھے تو ہم اس کا ڈیفنڈ کیور کرتے رہیں گے اب کوئی ان کی شخصی رائے ہے پرسل رائے تو اس پہ ہم کیسا بولیں گے ان سے پوچھئے ان کے پارٹی کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ صحیح طریقے سے جواب دے پائیں گے کافی لمبے عرصے سے سر پہلے جنتر منطر پر رسلس پروٹیس کرتے ہیں اس کے بعد اس دن پارلیمنٹ کا اناؤریشن ہونا ہوتا وہ دن کو ہٹا ہوئے جاتا ہے ابھی بھی ان کو ان کے گریانسز کو ان کے جو کمپلینس اس کو سرکار کی طرف سے اٹرسٹ نہیں کیا جا رہا ہے کئی منطریوں سے اس بابت سوال پوچھا گیا تو وہ بھاگتے نظر آئے اس پورے جو آندولن ہے پلیئرز کا رسلس کا جو کئی جگہوں پر اس پر آپ اس پورے ایک سوٹ دیکھیں اس پر تو دلی پولیس نے آج کہہ دیا کہ ان کے پاس سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہے بی جے پی کے ایم بی کے بارے میں کچھ کاروائے لینے کے لیے اب یہ مسئلے میں جو جن کو بولنا ہے وہ بھی بولنا چاہیے مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا جب شاہین باہ ہو رہا تھا یا چوہ طرف ہو رہا تھا تو سب لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے جب کسانوں کا ہو رہا تھا تو سب لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے اب دیکھئے اب آپ کیا ہو رہا ہے اب تو یہ تو یہ جو رسلس کا معاملہ ہے یہ تو اب دلی پولیس کو بتانا پڑے گا اور سرکار کو بتانا پڑے گا میں کیا بولوں اس کو آپ کا کہنا ہے کہ ان لوگ کئی سارے کلاریوں نے کئی سارے سلیمٹیز نے پرانے جو سی اے کا پروٹیس ہے چاہین باہ کا پروٹیس ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا اس لیے آپ نہیں نہیں میں ایسا میں ایسا نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے سب چیزیں ہوئی ہیں اب دلی پولیس نے خود کہہ دیا تو پھر ہم کیا بول سکتے بھی دلی پولیس کا ورجن آیا بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اور آپ کی بات صحیح ہے کہ سرکار کے جتنی مہیلہ منتری ہیں وہ بلکل ہی خاموش بیٹھے ہیں ایک تو ویڈیو دیکھا میں یہ کہ ایک مہیلہ منتری ماشاءاللہ دوڑ رہی ہیں سر جدان صبح اور لوگ صبح دونوں کے چنال پر کیونکہ خریف ہیں اور آپ تلنگانہ میں جلا در جلا گھوم رہے ہیں آپ کی پبلیس کمیٹن کر رہے ہیں آپ کی کیا کیا ایسی کوئی مہتوک آنچہ ہے کہ آپ ایم پی سی ایک سے زیادہ سیٹوں پر لے لیں گے یہاں پر اس بارے میں میں جو تلنگانہ کے مختلف مخامات پر ہماری پارٹی کے جو میٹنگز ہو رہی ہیں میں جا رہا ہوں ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں سے بات کر رہا ہوں ان سے مشورہ کر رہا ہوں اس علاقے کے وہاں کے شہر کے زلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں اور ان کا جو مشورہ ہوگا ان کا جو ایڈوائز ہوگا اس کو میں ذہن میں رکھوں گا اب اس کے بعد ہی ہم چناؤ کے وقت ہی فیصلہ لیں گے کہ کتنے ویدان سبا کی سیٹ پر ہم چناؤ لڑیں گے پہلے ویدان سبا کا چناؤ ہوگا ڈسمبر میں الیکشن کمیشن جب ڈیٹ دے گا اور پھر پورے دیش میں ہوگا پارلیمنٹ کا چناؤ تو اس وقت فیصلہ لیں گے مگر ہم جا رہے ہیں پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں جوہاں پر جنتہ کی جو مسائل ہیں اس پر باتچیت کر رہے ہیں اور ہم اپنے پبلک میٹن سے ان تمام پارٹیز کو جواب دے رہے ہیں جو امائیم پر تنخید کرتے ہیں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں زیرہ ڈیو ساہو مجھو سر سر سار جو down 5 years c کہ آپ پیلیشی جتی دیکھتے ہیں آپ پیلیش کے لئے این جو پیلیش کے لئے ایساor یا اگران پیلیش ، وگر آپ پیلیش آپ پیلیش ہے اسی نیست وحیینتونی ہے جا رو ایسا نیستی تجا رو ازوم تیاری تریبا سکتا ہے حلی این کام روی بنانید جو ملتی تھی ، wherein the TFR rate has come down even below the national TFR rate so there has to be if we have to go forward we will have to find a way wherein those states do not lose their parliament seats just because they have controlled the population in fact when the Sangh Parivar and the BJP blames this huge population which we have but what is their position now on this do they want the delimitation to be done on population or do they want to be done on the basis of how those states have controlled the population it is for the Sangh Parivar it is for the BJP to come forward and say what will they do it what is their party stand are they going to penalize those states which have brought down population and thereby they lose parliament seats in the process and in a federal system how can you penalize those states who have controlled population thereby they lose parliament seats and thereby when they lose parliament seats their influence in Delhi in government formation will of course come down and as it is we know the way population is growing it is the 50% of population of India would be next if US would be in 3-4 states so that is a huge cause of concern that is a great friction point that will lead to if BJP and other parties insist on the base of population then it will lead to huge you know huge social movements will arise people will come out on streets so that is an important point which the honourable minister has made can be followed in touch dr. Rahul Jari is the a great that is a great that just he will happen to you ہے جب جنید نصیر کی حتیہ ہو گئی تو ان پندرہ دن لگے ان کے کانگریس کے مکہ منطری کو پیڑیت پریوار سے جا کر ملنے کے لیے اور ان کو ایکس گریشہ ملتا ہے پندرہ لاکھ دوسروں کو ملتا ہے پچاس لاکھ ان کو جا کے بتائی آپ ان سے پوچھئے اچھتیس گھڑ میں آپ کی سرکار نے ایک دھرم سنسد سپانسر کیا جس میں مہاتمہ گاندی کو گالی دی گئی وہاں بتائی یوی اے پی اے کا خانون آپ نے امید شاہ کے ساتھ مل کر جولائی دوہزار انیس میں آپ نے بنوایا سپورٹ کیا کانگریس نے اور بی جے پی نے جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ جیلوں میں کون ہے مسلمان دلیت اور جو گورنمنٹ کے ڈیسنٹرز ہیں اس یوی اے پی اے کے خانون میں ہے آپ کا تو کوئی عدمی نہیں ہے یوی اے پی اے خانون میں جب آپ نے کیوں سپورٹ کی لوگ سباں میں بتانا چاہیے ان کو بابری مزید کا ججمنٹ آیا آپ لوگ ویلکم کرتے اس کو آج مدیہ پردیش میں آپ ہی کا مکہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہندو ریلیجیس فیسٹیولز کو ہم کروائیں گے پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو یہ محبت کی دکان ہے یہ مدیہ پردیش میں آپ ہی کا مکملنات کہہ رہا ہے کہ ہم ریلیجیس ہندو فیسٹیولز کروائیں گے تو پھر یہ آپ کا سیکولرزم میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سیکولرزم کے ذریعے سے بھارت کے مسلمانوں کو برباد کیا گیا پولیٹیکل سیکولرزم کی وجہ سے بھارت کے مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورنوٹ نہیں ہوا پولیٹیکل سیکولرزم کی وجہ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کا ریپزنٹیشن اسمبلی پارلیمنٹ میں ختم کر کے رکھ دیا گیا میں پولیٹیکل سیکولرزم کے خلاف تھا اور رہوں گا جو سمویدھان میں جو سیکولرزم کی بات ہے اس کا میں قائل ہوں اب آپ بولیں گے کہ سیکولرزم بعد میں ڈالا گیا تو بھائی لیبرٹی ایکوالیٹی فرٹرنٹی جسٹس رائٹ ٹو ایکوالیٹی کیا ہے یہ یہ بھی تو سیکولرزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو ان ان مدوں پر ان کو بات کرنی چاہیے یہ کب تک زبانی خرچ کرتے رہیں گے آپ سر کیس بیس سینسس کی بات کیئے سر وڑوں نے اور بیجیٹ نے اس کی خلاف پہ لیے بتا رہے سے کام نہیں ارے آپ کر دی جنر آدھستان میں کیوں نہیں کیا آپ نے آدھستان میں کریا آپ چھتیز گھر میں کروا دیجئے آپ کی سرکار ہیں کہ وہاں پر وہاں پر کروا دیجئے آپ کاس بیس سینسس کون رکھ رہا تھا اتنے ساتھ سے کیوں نہیں کروایا آپ آپ کی سرکار تھی یو اے پی اے میں اے اے پی اے میں آپ نے شروع کیا تھا اس وقت لے کیا نہ تھا جنتہ کے سامنے آب ارے بھائی تو آپ سرکار میں تھے آپ نے نہیں کیا آپ نے سرکار میں تھے گجرات کے لوگوں کا آپ نے ساتھ نہیں دیا آپ سرکار میں تھے آپ نے پوٹہ ہٹایا آپ نے یو اے پی اے کو سٹرانگ کر دیا آپ سرکار میں آپ نے سوشو کاس سینسس آپ نے شروع کیا تھا لے کیا نا تھا اس وقت آپ ابھی بھی کروا دیجئے نا ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ بھارت میں کاس سینسس ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ ریزرویشن کی ففٹی پرسنٹ کی لیمٹ کو بریچ ہونا چاہیے جس کے لیے نرندر موڈی کے پاس تین سو ایم پی ہیں وہ فوراں بل لے کر آئے لوگ سب ہاں میں اور ففٹی پرسنٹ ریزرویشن کو بریچ کریں ہم بھی سپورٹ کریں گے اس کو سر راہل گانڈی نے وہاں پہ جا کے یہ کہا ہے کہ نیو پارلیمنٹ بیڈنگ اور جو سنگھول کو انسٹال کیا ہے وہ ایک ڈراما ہے اور کچھ نہیں موڈی سرکار کرتے ہیں لیکن میں پارلیمنٹ کے اناؤگریشن میں اس وقت جانے کے لیے تیار تھا اگر سپیکر صاحب اس کا اناؤگریشن کرتے میں نے صاف طور سے کہا تھا کہ لیجیس لیچر انڈیپنڈنٹ ایگزیکیوٹیو سے جو نرندر موڈی ایگزیکیوٹیو کی نمائندگی کرتے وہ نہیں ہوا ہے ہم کو اس بات کا اور بھی اعتراض ہے کہ پدھان منتری جب لوگ سبا کے اندر گئے لوگ سبا فلور میں گئے تو وہ صرف ایک دھرم کے بڑے لوگوں کو لے کر گئے وہ مسلمان کے دھرم کے لوگوں کو لے جانا تھا سکھوں کے دھرم کے لوگوں کو لے جانا تھا عیسائیوں کو لے جانا تھا بودھ مذہب کے لوگوں کو لے کے ساتھ جانا تھا وہ ایک کوئی لے کر چلے گئے جب آپ فلور آف پارلیمنٹ میں جا رہے تھے تو آپ سب کو ساتھ لگے جانا چاہیے تھا نا آپ تو دیش کے ایک سو تیس کرو جنتہ کے پدھان منتری ہیں آپ صرف ایک ہندوں کے نہیں ہیں آپ مسلمانوں کے بھی ہیں دلیتوں کے بھی ہیں آدی واسیوں کے بھی ہیں جو سرنا کوڑک کا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سب کے ہیں جو نہیں مانتے ان کے بھی ہیں مرکتان منتری نے تو ایک طرفہ سماجہ وادی پارٹی دو دن کا کیمپ لگانے والی سماجہ وکشید کو کہا جا رہے ہیں کہ دو ہزار چوویس کے چناؤں پر ان کی نظر ہے خاص بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ساکھ ہندوکو ہے ان کو لگتا ہے بیجی پی کو کانٹر کرنے کے لئے ساکھ ہندوکو کا ایجنڈا اپنانا چاہیے پوڈا اور ہون یہ ان کے دو پولز ہوں گے اپکومنگ ایلیکشنز میں اس ساکھ ہندوکوہ کے بارے میں آپ نے کانگریس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ اس ساکھ ہندوکوہ اپناتی ہے سماجہ وادی پارٹی کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ تو دیکھیں سب سے بڑی لڑائی کی یہ ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے میں موڈی سے بڑا ہندو ہوں میں موڈی سے بڑا ہندو بنوں گا یہ لڑائی یہ ہو رہی ہے تو پھر وہ جو پولٹیکل سیکلرزم کی پھر سے بات آ جاتی ہے یہ پولٹیکل سیکلرزم تو اسی لئے استعمال ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے ان تمام لوگوں کو جو اس بھارت کے دیورسٹی کو مانتے ہیں یہ آپ کا سیکلرزم ہے کہ آپ آپ سماج وادی کریں کہ ہم پوجہ پارٹ کروائیں گے تو یہ سیکلرزم ہے آپ کا کیوں سیکلرزم کا نام لے کر آپ مسلمانوں سے اوٹوں کی بھیک مانگتے ہیں اور کیوں دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو آپ کیوں سیکلرزم کا جھوٹا نام لے کر آپ ان ہمارے ہندو بھائیوں کو جو آج بھی اس دیش کی خوبصورتی کو مانتے ہیں بے جے پی سے آپ آپ نہیں مقابلہ کریں گے اس طرح سے بی جے بی سے بی جے بی کا الٹا فائدہ کر رہے ہیں آپ اس طرح کر کے کیوں کر رہے ہیں آپ ارے بھئے آپ میں بی جے بی فرق کیا بتائیے نا نہیں دکھائیں گے مر آپ پہ دکھانا ہے کہ موڈی سے بڑے ہندو ہم ہیں اور اسی لیے ہم یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے سر انسی ای آٹی بکس سے کبھی اقبال کو ہٹانا جا رہا ہے دیکھئے اقبال کو ہٹانا یہ سراسر انٹیلیکٹرل ڈسانسٹی ہے سارے جہاں سے اچھا جو ترانہ لکھا آپ کیوں نکال رہے ہیں اس کو بھئے لوگوں کو پڑھنے دیجئے کوئی اقبال کو پسند نہیں کرے گا بہت اچھا تو پڑھنے سے پسند نہیں کرے گا نا اور پھر آپ حد تو یہ کر دیئے کہ پہلے گوٹسے کا پہلے کیا ہے ساورکر اور گوٹسے کا سبجیک پڑھائیں گے بات میں گاندھی کا پڑھائیں گے آپ مولانا عبول کلام آزاد جو اس دیش کا سب سے پہلا آئی جوکیشن منسٹر ہے ان کو نکال دی ان کے بارے میں آپ کیوں نکال رہے ہیں یہ پورے ریفرنسز کیوں نکال رہے ہیں بی جے پی ایک ہی مقصد ہے کہ اسٹری کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا جائے جس کا ذکر ساورکر نے برسوں پہلے کیا تھا کہ اسٹری کو اپنے طریقے سے لکھنا وہ کام بھی جے پی آج کر رہے ہیں یہ سارے بندے اگامی پارلیمنٹ سیشن ہیں سر یہ سارے بندے اٹھیں گے فلور پہ یا پچھلے سیشن کی طرح اس وقت بھی کوئی کام نہیں ہوگا صرف جو اپت پارٹیاں ہیں وہ صرف دھرنا پرگرشن میرے جائیں یا کوئی سوال جواب یا کوئی چھوست جو سیشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے ہم تو ہمیشہ سے ہمارا ڈیمانڈ یہ رہا ہماری خواہش یہ رہی کہ پارلیمنٹ چلے اور پارلیمنٹ چلانے کے لیے سرکار کے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کے بھی ہوتی ہے ہم تو سرکار پارلیمنٹ چلے پارلیمنٹ چلے گا تو تب ہی ہم سرکار پر ایکسپوز کر پائیں گے نا اربیم کنیلیوال جو مدہ ہے ان کا عردینس کا دلی کے عردینس کے اس پر الگ الگ پارٹی سے مل رہے ہیں بی آلیس چیپ سے ملے ہیں لیپٹ کے نیتاؤن سے ملے ہیں این سیٹی کے نیتاؤن سے ملے ہیں جی مم کے نیتاؤن سے ملے ہیں اس پورے یہ جو پورا عردینس کا ایشو ہے اس کو بی آلیس چیپ اور کل خانہ کے موزید بولا کی تریٹ ہے دیمکراتک سیٹ اپ کے لیے اور فیڈرال لینٹ کے لیے آپ اس خودے کو کیسے دیں کیجریوال کیوں سپورٹ کیے نارندر موڈی کو تری سیونٹی نکالتے وقت کیجریوال کو نظر نہیں آیا کہ ایک سٹیٹ کو توڑ کے تین یونٹریٹری بنائے گئے تو ان کو ایک کان کھڑے ہونے چاہیے تھے جب ان کو خیال نہیں آیا جب وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہندو میں ہوں موڈی سے بڑا ہندو کیجریوال ہے انہوں نے کوشش کی تری سیونٹی نکالتے ہیں خود ان کو سمجھ میں نہیں ہے یہ بات یہ تری سیونٹی نکالتے ہیں خود آپ نے سپورٹ کیا بی جے پی کو آپ دیکھیں آپ کیا نتیجہ نکلا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں وہ کیس جیتنے کے باوجود بھی سرکار نے آرڈینس جاری کر دیا اب آپ آرڈینس سپریم کورٹ میں کیس آئے گا تو سرکار بولے گی ہم بل آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بل آئے گا اس کے بعد پھر آپ لڑتے رہیے سپریم کورٹ میں ارے آپ سپورٹ کیے نا بی جے پی کو جب آپ کو خیال نہیں آیا تری سیونٹی کا سپورٹ کیوں کیا کجریوال نے ایک سٹیٹ کو توڑ کے تین یوٹیز بنا دی گیا یعنی ٹریٹری بنا دیا گیا مہروہ سپورٹ کیے جتنے پارٹیاں سپورٹ کیے تری سیونٹی میں آج کیوں یہ بات کر جب ان کو خیال نہیں آیا تھا جب تری سیونٹی کے افق کیوں کانسٹویشنل بریچ ہے یہی تو آپ کی پولیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے اسی لئے تو بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے آپ کی ان کنسسٹنسی کی وجہ سے پولٹیکل کنسسٹنسی ہونے چاہیے آپ میں آپ میں ہی نہیں کیا آپ سپورٹ کریں گے نہیں میں کجریوال کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے معلوم کجریوال ایک سوفٹ ہندو توا نہیں بلکہ ریل ہندو توا پر چلنے والا آدمی ہے وہ سوٹ رہی لیے میرے بلک جو ہوتا ہے تک Minorities should not be taken for granted. I have said that the people of Hyderabad especially that one last bit of metro rail from the Gandhi bus stand to Falaknuma must be taken up. That cost is only 500 crores. Whereas the present TRS government has called for tenders of a metro line from Minespace Hitech to the Shamshabad airport of 31 kilometers at the cost of 506.85 crores. If 506.85 crores is the tender for 31 kilometer metro line, my request to the TRS government is please do this last bit of Gandhi bus depot to Falaknuma which is only 5-6 kilometers. That is very important. I have also said that if a Brahman southern is being constructed, very good. What about the Muslim center which land was given at the same place? It has not yet been constructed. This is what we are saying. Thirdly, I said that if Dalits have been given are being given 10 lakh rupees per household under Dalit Bandhu scheme on 21st September we have conducted a seminar in Hyderabad wherein we have proven that in Telangana there are at least 5% Muslims who are living below poverty line and within that 5% please at least give 1% of Muslims who are BPL families the same scheme on the lines of Dalit Bandhu which you are giving and fourthly I have exposed Mr. Ramit Shah by saying that he comes to Hyderabad and he says that the TRS wheel is in my hands. The TRS government has spent 2200 crores on new temples. I have given a list of places where the TRS government has given 50 crores, 100 crores for construction of temples. Recently Honorable Chief Minister announced 48 crores for the construction of Hare Rama, Hare Krishna and we are not against it. Why is it that the BJP is not talking about this issue? Why is it that Amit Shah is not talking about this issue? Secondly, Mr. Ramit Shah wants to remove 4% reservation. Why hasn't Mr. Narendra Modi as the Prime Minister and Amit Shah as the Home Minister as the second most important leader in BJP? Why have they not filled vacancies say in central government? Thousands of vacancies are lying vacant in joint secretaries, in deputy secretaries, in group A, in various ministries, various universities. There are only three OBC professors. Why isn't Amit Shah doing this? Why isn't Mr. Narendra Modi filling all these vacancies which are reserved for scheduled cash, scheduled tribe and OBCs? So these are the questions which I have raised in my public meeting. Sir, are you upset because you also said in fact several times in the past you called yourself a political untouchable. Do you think that the same attitude that perhaps Mr. KCR is showing is hurting your sentiments? Because even though both of you are trendy parties? Look, this is whatever I have said, whatever I am saying, whatever I will say in the future will never be based on my personal sentiments. I don't do politics on the basis of what personally it hurts me or not. I represent the political party. I represent the people who voted for me and the issues which we raised and we are going to raise will be based on what the people want. Nothing to do with personally. If I am saying something against a political leader that should not be considered as something personally. No, this is a public issue which has to be raised. I am a responsible member of political party. I have the right to raise it. That is why I have raised it. I asked you that question because in your speech yesterday you said KCR was top playing hide and seek him. If you could elaborate on that. I didn't use that word. You see I have been saying You see I have said that you think it is this whole story of AAA parties that you have said you have said that you have said you have said that you have done. آپ کو مسلم اوٹ چاہیے مگر زبان پہ آپ نام نہیں لیں گے آپ کو مسلمان اوٹ چاہیے مگر آپ جنید نصیر سے انصاف نہیں کریں گے یہ ہم نے کہا کیوں بولیں گے وہ کیوں بولیں گے وہ تو پتہ جب منیپور جل رہا تھا پدان منتری کرناٹکہ کے الیکشن میں کیمپین کر رہے تھے ستر سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پولیس ٹریننگ اکاڈیمی سے دو ہزار سے زیادہ ہتھیار لوٹ کر بھاگ گئے دس ہزار زیادہ ایمونیشن لے کر بھاگ گئے لوگ بیس لوگوں کی پرسوں بولتے ہیں کہ ملٹنس بیس لوگوں کو مارا گیا منیپور میں سیویل وار ہو رہی ہے پدان منتری کیوں بولیں گے پدان منتری کو پارلیمنٹ ڈیناگریٹ کرنا ہے امیر شاہ پدان منتری ہے نورتیس کے نہیں نہیں امیر شاہ دیش کے پدان منتری ہے موڑی دیش کے پدان منتری ہے نورتیس کے بارے میں کیا کیا کہا تھا پدان منتری نے آپ کی سرکار نے کیوں کیا وہ نون ٹرائبل ریزرویشن کا مسئلہ لانا آپ نے کیا نا اور آج منیپور جل رہا ہے تو پدان منتری کو مہا جانا چاہیے تھا پدان منتری کچھ بات چیز کرنی چاہیے تھی اتنے دن سے منیپور جل رہا ہے کچھ بولی نہیں رہے اور آپ پارلیمنٹ کے اندر وہ پینٹنگ لگا ہے اکھن بھارت کی اب اکھن بھارت کا اب بتائیے منسٹری آف ایکسرن افیس کیا بولے گی افغانستان کو نیپال کو بنگلہ دیش کو اکھن بھارت کا اب بنا دی ہے بولیے آپ لوگ پوچھتے نہیں یہ جو پپا جی کو پسندے وہی پوچھا جاتے ہیں آپ لوگوں سے اکھن بھارت کے بارے میں پوچھئے بی جے پی کو بولنا چاہیے جب پارلیمنٹ دال دیئے تو کب افغانستان کو لے رہے آپ کب بٹان کو لے رہے آپ کب بنگلہ دیش کو لے رہے آپ کب نیپال کو لے رہے پی اوکے کو کب لے رہے ہیں آپ جلدی لیجئے نا جب آپ نے ڈال دیئے پارلیمنٹ میں اب بولیں گے نہیں ہمارا ریزولوشن ہے اکھن بھارت اگر آپ پر انٹنگ لگائے تو کیا کر رہے ہیں اس کو بتائیے امی اے کو امی اے کو جواب دینا پڑے گا اس کا ایک ٹائم پہ تھا بول گیا سب ایک ٹائم پہ تھا اب نہیں ہے اب نہیں ہے اچھا آپ بی جے پی کی طرف سے بول رہے ہیں اب بی جے پی کی طرف سے بول رہے ہیں اب بی جے پی کی طرف سے نہیں 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 شکریہ آپ نہیں کلیریفیکشن آگیا بی جے پی سے پہ مبارک ہو آپ سب میں اس پر کیسے بولوں گا میرا تعلق کیا ان سے ہے سر کہا یہ جا رہا ہے کہ کیسیہ ساتھ ڈیاریس کے پرموک ہیں سر اس کے اس کے سوال ہے یہ عروف مجھ پہ شعبہ نہیں دیتا i don't deserve such allegations people say there is no smoke without fire everybody has to face such allegations i don't want to curse these wrestlers تو سر انہوں بول رہے ہیں کہ میرے پہ جو کی allegation ہے وہ completely false ہے اور یہاں پہ wrestlers ہسا کے لئے ہیں میں اس پہ بول چکا رہا نہیں بولوں سر کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیاریس کی سوچ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چناؤں لڑے ناندیڑ یا اورنگاباد اورنگاباد سے آپ کے سٹنگ ایمٹی ہیں کیا کوئی ایسی گنجائی چھو گی کیا کوئی اورنگاباد سی نہیں نہیں لڑنا چاہیے ان کو جہاں سے چاہے وہ لڑنا چاہیے ان کو ان کا اختیار ہے ہم کیوں بولیں گے نمت لڑو وہ جہاں سے چاہے لڑیں گے ہم جہاں سے چاہے لڑیں گے کیا بات ہے بھائی جمہوریت ہے نا کوئی کوئی پیکن چوز کر سکتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں لڑو وہاں لڑو نہیں سنیے سنیے دیکھئے چناؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مقابلہ ہو مقابلہ ہوگا پھر اس میں بری بات کیا ہے نہیں نہیں ہم تو دیکھئے ہم تو کمپلین کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو مقابلہ کرتے ہیں نہیں نہیں ہم تو دیکھئے مقابلہ ہم کرتے ہیں اور میں شروع سے کہوں میں ہارنے سے ڈرنے والا نہیں ہوں مقابلہ ہوگا بھئی کوئی بھی اب میرے خلاف آ کر اگر کوئی لڑنا چاہے گا میں بولوں گا نہیں لڑو ہم تو بھائی کیونکہ لڑیں گے لڑی ہے مقابلہ سے پرانے شرح سے باہر بھی ہوگا نہیں نہیں دیکھئے چناؤں جب ہوں گے اس وقت ہم کتے سیٹ لڑیں گے وہ چناؤں کے وقت بتائیں گے مگر کوئی پولیٹیشن تو نہیں ہو سکتا نہیں میرے سے مقابلہ مت کرئے ہم تو کبھی نہیں بولیں گے آپ کریے مقابلہ ہم بھی کریں گے نہیں دیکھئے 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 یہ آپ جو توڑ موڑ کر کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے موں میں الفاظ ڈالیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب صحیح وقت آئے گا صحیح فیسرہ لیا جائے گا ابھی وقت نہیں آیا ہے اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو کوئی مقابلے سے آئے گا تو آپ کو تکتر کا مقابلہ دیں گے ارے مقابلے سے پرمجی زندگی کا نام مقابلہ ہے دیکھئے زندگی کا نام مقابلہ ہے اور میں جو ذمہ داری مجھ پر یہاں تک آئی ہے مقابلے سے آئی ہے مقابلہ کریں گے ارے آپ مقابلہ کر کے اوپر نہیں آئے آپ لوگ نہیں نہیں آپ کہاں سے آئے آپ کہاں سے آئے آپ لوگ سب مقابلہ تو کیے نا سب مقابلہ کرتے ہیں زندگی یہ زندگی کا فن یہ ہے مقابلہ ہے مقابلہ ہوگا اور چناؤں میں مقابلہ نہیں تو کہا ہوگا جمہوریت میں جمہوری طریقے سے مقابلہ ہوتا ہے نا سیدھا سیدھا سوال ہے ایم ایم کے ایم پی دو سے زیادہ بڑھیں گے ایم پی سیٹو پہ زیادہ لڑیں گے نہیں پچھلے بار ہم تو تین ایم پی لڑے تھے حیدر آباد کی عوام کو لاکھوں سلام بی جے پی ہار گئی انشاءاللہ پھر ہارائیں گے وہ لوگ اور آنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام امتیاز جلو کامیاب کیا دوبارہ انشاءاللہ امتیاز کو کامیاب کر کے ایم پی بنائیں گے کشنگن سے ہم لڑے تین لاکھ اوٹ لیے کامیابی نہیں ملی مگر بی جے پی نہیں جیتی تو کشنگن ضرور لڑیں گے اب اور اس سے آگے بڑھنا ہے کہاں لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے وہ تو ہم یہی کنسلٹ کر رہے ہیں سب سے بات چیت چل رہی ہے بتائیں گے جب وقت آئے گا اکبر صاحب تائے نہیں کرتے کتے سیٹ لڑنا تو آپ سے کنسلٹ لے گی نہیں اکبر صاحب کیا تھا وہ اکبر صاحب بولے میں اپنے پریزیڈنٹ سے بات کروں گا ان کو سمجھاؤں گا میں ان سے بات کر کے بولوں گا تو اکبر صاحب بولے ہیں آپ پورا نہیں بول رہے ہیں آپ خامہ خامہ دو بھائیوں کے بیچ میں امت کریے مطلب ہے چانسس ہے کیا کیونکہ پی آر ایس میں بھی وہ جلک دیکھ رہا ہے کہ میں نئے لڑنا چاہیے جب اینار بیلیٹی کے اجیکشن کامر آئیٹی ایس ہیں انہوں نے انڈیسٹنگ کمنٹ کیا ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بولا ہے کہ جو آئیٹی ایس کے جی پی ہے بی جے پی کارکرٹا جڑے جا ہیں جن کی واید بی جے پی کی ودایت ہیں ان کی وجہ سے جی پی ہیں واہ مزہ آگیا بہت خوب معنی بہت خوب اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ ہو رہا ہے تو پورے بی جے پی کے لوگ بیٹھ جائیں انڈیا جیت جائے گی خصہ ختم ہوگا ہے ٹیسٹ چیمپنشپ ضرورتی نہیں ہے وراد کولی کی ہم کو نہ وراد کولی کی ضرورت ہے نہ سیراج کی انسونگر کی ضرورت ہے نہ شمی کی سیم بالنگ کی ضرورت ہے ان کو بٹھا دیجئے واہ مہنے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیمسٹری بھی ہوتی ہے کرکٹ میں کیا بات ہے جو زندگی اپنی لگا دی ہے اس کھیل میں کتنی محنت کرتے سب لوگ دن رات اور وہ بولتے ہیں کہ ماں پہنچ گئے تو جیت گئے چمچا گیری کرنا ہے تو اتنا تو مت گیرو نہیں نہیں ہم بھائی صاحب دیکھیں کھیل سپورٹ 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 کو سپورٹسمن سپریٹ میں لینا چاہیے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا اس کو بھی آپ پولیٹیکل کلر دے رہے ہیں تو پھر اب یہ تو ہماخت ہے ایک سپورٹس ہے آپ ان کی ان کی خدر کریے وہ بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ اور محنت کر کے آتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہو لوگ کن چیزوں کی خوربان ہی نہیں دیتے ہو لوگ تب ہی جا کر وہ انڈیا کو کھیلتے ہیں بھائی اب اب اس کو اس اتنا ڈیمین کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو نائنصافی ہے ان تمام سپورٹسمن سے سیڈرل گورنمنٹ کے نائن ایئرز کمپیٹ ہونے پہ پی جیوی کے سارے نیتا جو ہے وہ ہر شہر میں جا کے سارے سکیمز اور پروگرامز کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ نے بھی کر ٹویٹ کیا تھا میں نے آپ نے صحیح کہا میں نے کہا کہ بی جے پی کے نو سال میں ڈیمانٹیزیشن ہوا اس پر تو کچھ بولیے جس سے ہماری آدھا جی ڈی پی گر گیا دوہزار بیس کے دلی کے رائٹس سیویل وار ہے منیپور میں چائنہ دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خفضہ کر کے بٹھا ہے ڈیپسانگ ڈیمچاک میں انفلیشن بڑھ رہا ہے آمدنی کم ہو رہی ہے اس پر تھوڑا بولیے کشمیر میں ہنسہ ہو رہی ہے سی ڈیویل اے کا خانون ہے نوجوانوں کی بیروزگاری ہے ان نو مندوں پر بی جے پی بات کر لینا بول دیں دیش کو کیا ہو رہا ہے